وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین ہر مسلمان کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے جو مال و دولت سروت اسے عطا فرمائی ہے یہ اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ نے بطور امانت اس کے پاس رکھا ہے جب یہ چیز بندے کے دل و دماغ پر مستاظر رہتی ہے تو بھر اس بندے کے لئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے آدمی اپنی خواہشات پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے لیکن دینی کاموں میں اللہ کے دیو ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتا اس کی جو پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا مال ہے حالانکہ وہ اس کا مال نہیں ہے کوئی چیز اس کی نہیں ہے یہ سب اللہ کے عطا کردہ ہیں یہ ہاتھ بھی اسی کا یہ پیر بھی اسی کے یہ آنکھ بھی اسی کے اور جتنے آزاں ہیں اور سب اسی کے ہیں اللہ نے بنائے ہیں اور مال بھی اسی کا ہے اللہ نے بطور امانت انسان کے پاس رکھا ہے جب یہ چیز مستعظر رہے گی تو پھر انفاق کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس بندے کے لئے آسان ہو جائے گا دوسری چیز جو انفاق کو آسان بنا جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے حالانکہ بعد ایسی نہیں ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کو بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں کیسے بڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کو حدیث میں آتا ہے نبی ایگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک معمولی خجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خجور کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں لینے کے بعد اس کو اس طرح بڑھا کرتے ہیں اس طرح بڑھا کرتے ہیں جس طرح ہم اونٹنی کے بچوں کی پرورش کرتے کرتے اس کو بڑھا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس خجور کو اپنے ہاتھ میں لے کہ اتنا بڑھا کرتے ہیں اتنا بڑھا کرتے ہیں وہ حد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس انفاق کرنے والے کو اللہ کے راستے میں خرش کرنے والے کو بلائیں گے دیکھ فلادین تیرے پاس ایک محتاج آیا تھا ایک مسکین آیا تھا ایک غریب آیا تھا ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج تھا قسم پرسی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی وہ تیرے پاس آیا اور اللہ کا حوالہ دے کہ تُس سے کچھ مانگا تُو نے ایک معمولی کھجور اس کو دیا تھا تو میں نے اس کو اتنا بڑھا کیا اتنا بڑھا کیا یہ تجھے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں سواب کے پہاڑ ہیں آجا آکے سواب کے پہاڑ لے کے چلے جائیں یہ احمد کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائیں گے تو دوسری چیز اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے تیسری چیز جو انفاق کو آسان کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کو کئی گناہ اضافے کے ساتھ اس کا سواب عطا فرماتے ہیں بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی اس کا سواب انسان کو عطا فرماتے ہیں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہو عشر ومسالیہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے دس نیکی عطا فرماتے ہیں اور جس کے دینے میں اخلاص ہوتا ہے للاحیت ہوتی ہے تو کئی گناہ اضافے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کہ اس کا سواب عطا فرماتے ہیں اس کے عجر میں کمی نہیں فرماتے تو صدقہ اور خیرانس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے تو یہ تین چیزیں جب آدمی کے دل میں مستاظر ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو مال عطا فرمایا یہ مال اس کا نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کا مال ہے بطور امانت اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے دوسری چیز اللہ کے راستے میں خرش کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے تیسری چیز اللہ کے راستے میں خرش کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کئی گناہ اضافے کے ساتھ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو سواب عطا فرماتے ہیں جب یہ تین چیزیں مستاظر ہو جائیں گی تو بھر اس بندے کے لئے اللہ کے راستے میں خرش کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین